سید اصبر حسین عابدی ابن سید حامل حسین عابدی عبرارو نصاب بنت سید علی زفر ابراہیم حسن ابن مکرم حسین حسین بارو بنت مولانا لکھا علی حیدری نصر جہاں بنت ابراہیم حسن شہلہ پرمین بنت ابراہیم حسن سید ماجد حسین ابن سید حسن حسین شہلہ بیگن بنت حسن حسین تقیہ سلطانہ زہرہ سید فضل علی سید اصفر حسن قازمی سیدہ حسن فاطمہ سیدہ شہدہ فاطمہ فریدہ یاسمین اور آبنی فیملی کے دیگر فیملیز کے غزار مدرم کے جوید مرحومی مرحومات کو عیسال خرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدینہ شراطا مستقیم شراطا الذین انحمتا عليهم غیر المغنوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مجلس لإمام حسین و ذکر محمد و آل محمد بتوسطش و هدائے کربلا و اصارات الفتح والشام الى ارواح المنورین المنکورین المرحومین اللہ مغفیر ذنوبهم بسم اللہ الرحمن الرحیم و احشور ہوں معا محمد و اہل بیت تیمین اللہ مجلہم عندرکا فی اعلی قلیین و خلف علا اہلہم فی الغابرین و ارحمهم برحمتکا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مغفیر ذنوبهم جو ممنین باہر کھڑے ہیں ان سے درخواست ہیں کہ وہ تندر کشنیت ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يفلوغه من حده القائلون ولا يحسی نعمه العادون ولا يوديه حقه المجتهدون الذي لا يدرکه بعد الهمم ولا يناله خوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا مقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلاع وعقاب قدرته ونشر ریاح برحمته ومتدہ بستخور ميدانا عرضه امل بین معرفت الجبال السلاة والسلام على السید مکی المدنی العربی القرشی حاشمی ابو تحی سید العرب ورعجم سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب اله العالمین ابل قاسم محمد سلام اللہ محمد سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ اہل بیت الطیبین قاہرین معسومین منتجبین مرن قیامین اللہ اظہب اللہ قاہرین عنہم رجز وطہر لہم تدھیرا سیدنا بقیت اللہ اعظم روحی وارواق العالمین لقراب مقدم الفنا عجل اللہ تعالی فرج اللہ شریف اللہ 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 دائم باقییت و الفن اسیم کو مرؤ مرکہ اولیہ خزouv ر sellers اور آدھر ب fod اشم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری قضائلہم من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم في حديث الشریف ان لقتل الحسین حرارتاً في قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا اللہ علیہ وآلہ وسلم في حدث الشریف قامل قدر صادات و مؤمنین و مؤمنات بلعخص حجد بن اسلام مولانا الحاق شیخ زحیر آفر افتخاری صحب پرنسپل شیعہ عربی کالج لکنو آج کی جو شب عذاب سید جعفر حسین آبدی فرزن نے سید شہر حسین آبدی کی دولت خانہ پر بری جوادر میں منعقب ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن جو مجلس میں خطاب کر رہا ہوں اس کا عنوان سخن رکھا ہے برکاتِ عذاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ چالیس منٹ کی دیوریشن میں آج میں کچھ برکاتِ عذاب کو آپ کی خدماتِ عالیہ میں پیش کروں اولاً حدیث مبارک ہے امام جعفر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نَفَسُ الْمَحْمُومِ لِهُ الْمِنَا تَسْبِیحُن اگر کوئی بندہ ہمارے اوپر ہونے والے مضال ان کو یاد کر کے دکھ اور رنج محسوس کر کے سانس لے تو ہر سانس تصویر کے برابر آپ نے خطبہِ شعبانیہ میں سن رکھا ہے وَأَنْفَاسُ قُنْفِیحِ تَسْبِیحُن روزے میں خارودہ رکھ رہے ہیں یا رمضان میں رمضان میں ہر سانس ایک تصویر ہے مجلسِ حسین میں ہر سانس ایک تصویر ہے صدوالِ محمد صلی اللہ وَحَمُّهُ لَنَا عَبَادَتٌ اور اگر کوئی بندہ اظہار غم نہ بھی کرے ہماری مصیبت کو صرف فیل کر لے تو فیل کرنا بھی عبادتِ قُنْفِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف انسان ذہن میں رکھ لے کہ میں سرکارِ سیدو شہدہ شہدہِ کربرا خانوادِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ کی مصیبت میں یہاں آیا ہوں تو یہ آنا ہی عبادت ہے اس لیے حکم ہے ہمیں کہ مجلس میں باوزو بیٹھے اس لیے کہ عبادت میں مجلس ہوں اللہ نے آپ کو یہ نعمتِ غیرِ مترقبہ عطا فرماتے ہیں اور جو وَقِتْمَانُ وَسِرِّنَا الْجِحَادُ فِي صَبِيرِ اللَّهِ یہ ہمارے سسٹم کو مینٹین رکھنا ہماری تعلیمات کو اگلوں تک پہنچانا ہمارے ذکر کو کانٹینیو رکھنا ہمارے انشاءالات و آقام کو اگلی نسل تک پہنچانا جہادِ فِي صَبِيرِ اللَّهِ یہ تینوں جملے بڑے عجیب ہیں یہ نہیں فرما رہے کہ اگر کوئی بندہ سانس لے تو وہ تصویح کے برابر ہے فرما رہے ہیں وہ اینِ تصویح ہے جو محسوس کرے وہ عبادت کے برابر نہیں ہے محسوس کرنا غمِ حسین کا اینِ عبادت ہے اسے کلاس پر کرنا اگلی نسل میں اور اس نسل میں یہ جہادِ فِي صَبِيرِ اللَّهِ محسوس کرنا محسوس کرنا آپ مجلسِ حسین ہی میں نہیں آئے آپ کو ایک ایک سانس میں ایک ہزار رکعت پلس نوافل کا ثواب کرنا ہے اس لیے کہ ایک تصویح ہزار رکعت سے زیادہ ثواب کرنا محسوس کرنا محسوس کرنا محسوس کرنا محسوس کرنا عقبات ہے یجم وآن یکتبا حاضر حدیث و ببناہ بے واجب ہے کہ اس حدیث کو سونے سے لکھا ہے سبحان اللہ یہ گولنن حدیث ہے جو گولنن ٹائم آپ دے رہے ہیں مجلسِ امامِ حسین عزیزہ میں ماتم میں نوحا خانی میں سلام و مرسیہ و منقبت میں اس گولڈن ٹائم کا سواب گولڈن کلم سے لکھنا چاہیے یہ امام سادی کے خواہش ہے میں سوچتا رہا کہ یہ گولڈن کون لکھتا ہے ہم نے کوئی کبھی نہیں لکھا تو مجھے ایک حدیث نہیں کہ تو فنجھتے آتے ہیں بس کے ہاتھ میں پیپر بھی گولڈن ہوتے ہیں کلم بھی گولڈن ہوتے ہیں درے حضر کیا کہتا ہے سالیاں میں جو ارض کرنا چاہ رہا ہوں یہ بھی انہی امام سے حدیث مبارک ہے آپ فرماتے ہیں وَمَا أَيْنُن اَحَبْتُ وَلَا اِبْرَةُن جَرَت کوئی بھی آنکھ اللہ کے نتیب یا کوئی بھی آنکھ اللہ کے نتیب مِن مِنَ الْحُسَيْن مِنْ ذِكْرِ الْحُسَيْن مِنْ بُقَاعِ الْحُسَيْن حسین کی بُقَاع سے زیادہ کوئی آنسو اللہ کو پسند رہی حسین کی بُقَاع میں رونے والی آنکھ سے زیادہ کوئی آنکھ اللہ کو پسند رہی دیکھیں اللہ اپنے لیے جو آنکھ روتی ہے اسے پسند کرتا ہے مگر حسین کے لیے رونے والی کو اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے محمد 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 وآجبر وَلَا عِبْرَطٌ جَرَت مِنَ الْحَيْنِ اللَّهِ وَوَسَلَحَ فَاطِمَةُ جو آنسو ازادارِ حُسین کی آنکھ سے نکلتا ہے وہ آنسو ڈائریک بی بی فاطمہ کے پاس پہنچتا یہ نظم جیئے گا کہ یہی پہ رہ دکتا ہے یہ آنسو خود بی بی تک پہنچتا ہے وَأَسْعَدَهَا ہر آنسو کو بی بی سڑیر قرار دیتی ہے کہ میرے بیٹے کے ہق میں جو آنسو آیا ہے یہ آنسو سڑیر ہے تو جس کی آنکھ کا آنسو سڑیر ہے وہ خود شکی جیسے ہوگا یہ نہیں صحیح ہو آخر کیوں بھی صحیح ہو کہا کہ وَأَسْعَدَهَا رسول اللہ وَأَسْعَدَهَا رسول اللہ اور جو بھی آنسو سکر حسین میں مولا کی حضر داری میں بہتا ہے یہ حضور تک پہنچتا ہے رسول تک پہنچتا ہے اور رسول کو خود فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ رَدَّ إِلَيَّ رُوْحِ فِي قَبْرِ اللہ نے میری روح میری قبر میں پھجلا دیتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہے یہ آنسو وہاں پہنچتا ہے وَأَدَّا حَقَّنَا امام فرماتے ہیں تو قُلَّا اَسْعَوْكُمَا نہیں ہے اجراً اِلَّا مَمَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کا حق واجب ہے امت پر ہمارے جد کے حق میں وحائب ہے آنسو سے وہ حق ادا ہوگا اور پھر اس کے بعد کانٹینویشن اس روایت کی بڑی حجیب ہے فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں بلکہ کوئی ایسا بشر نہیں کہ جو قیامت میں جنبہ شور ہوگا وَأَيُوْشَرُوْ عبدون وہ بندہ جو قیامت کے دن محشور کیا جائے گا وَأَيْنَا هُوْ وَأَيْنَا هُوْ بَاقِ یعنے لِلْخُسَین اور اس کی آنکھیں حسین کے لیے دنیا میں روئی ہوں گی تو جب قیامت میں آئے گا ہر آنکھ رو رہی ہوگی اس کی آنکھ قبیرہ وہ تھنڈی عجیب روایت ہے قُلْ لَأَيْنِ الْبَاقِيَةٌ رومانِ فاطمہ ملتا ہے یا ہون کو سنگ لگے تو یا اب الفضل کو آنکھ میں تیر لگے تو جس کی یہ تیمت تھی فرش آنکھ حسین پہ کوئی طرف سستہ ہو گیا آپ دعا سو وہاں دے ہیں حسین پیمار وہاں دے لیے اس لیے میرے افتاد حضرت آیت اللہ عثمہ حاج سید ابو المغالی شہابتین مرحشی نجفین نے وسیعت لکھی تھی اپنے بیٹے آیت اللہ محمود شہودی محمود مرحشی کہ نا کہ بیٹا جن مجھے دفر کرنے لگو تو میرے پاس ایک بڑا سا رمال ہے بڑا زمبہ چورا میں نے اس لیے رمال کی زیادت کی ہوئی ہے یہ رمال میرے سینے پر رکھ دینا قسم کے اوپر کہا بابا یہ کون سا رمال ہے جس رمال میں میں نے پیسٹ ستر سال تک ابو جد حسین پر بہائے ہوئے آسووں کو جب میں یقین ہے اس رمال کے عرض خاندہ بردو سامنا مجھے آفارا ماشا ماشا سانہ حدری یاری آسوال آم ماشا 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 سویوردونا قیامت کے دن لوگ تو سر نردہ ہوں گے پریشان ہوں گے آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں تین سو جبار اس کا ذکر ہے کہ کب کبھی آتالی ہوں گی قسینے میں شرابوں ہوں گے دعائی ہو رہے ہوں گے اوبر رہے ہوں گے ایسے ہو رہا جیسے فرائی کیا جا رہا ہے اس جگہ جب لوگ ہر طرف سے جھرس رہے ہوں گے پریشان حال ہوں گے اس وقت کیا ہوگا وہ ہم جو حسین کے لیے گوئے ہوں گے خدا صلح حسین تغتر عرش وہ عرش کے نیچے حسین ابن علی کے ہم سائے پہ وزل العرش جس دن کوئی سائے نہ ہوگا اس دن عزادہ علی حسین پر عرش کا سائے سالساً یہ دو میں روایات آج پڑھ رہا ہوں جتنی بھی پڑھ رہا نام سنوئی یہ کتاب رہی نمبر ایک بحضر عنوار نمبر دو جامعو جامعال اخادی سشیعہ نمبر تین کامل الزیارہ کامل الزیارہ نمبر پانچ عمالی شیخ سطوق وغیر ان کتاب کے اندر لفظ لفظ یہ روایات موجود ہیں جو میں آپ کی ستماتِ آلیا میں برقاتِ آزار کے عنوان سے پیش آئے ماشاءاللہ 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 تاکہ ہمارے آلینز کو آج پتا چل جائے اور سوشل ویڈیو پہ بھی آپ اس کو ڈال دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے ایسے نہیں ہم حسین حسین کر رہے یہ عزاداری ہم نے شروع نہیں کی یہ عزاداری ہمارے اہرمائیت نے شروع کی ہمارے اماموں نے شروع کی ہم تو کنٹیڈیو کر رہے ہیں اس عزاداری کو سالساً سلاللہ علم باقین للحسین علیہ السلام معصوب جب کہے صادقی اللہ علیہ محمد ایسی رستی تو پھر اس میں یہ تو دھونڈ نہیں نہیں کہ حدیث مطور ہے کہ علیہ السلام سرمکتے ہیں اللہ سلام کرتا ہے ان پر جو میرے جد حسین کے لیے رہو دیکھتے ہیں اللہ کا سلام ان پر اللہ کی رحمت ہے ان پر جو میرے جد حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں دکا کرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ختمہ جو ایران ایران میں پڑھتے ہیں انہیں کہتے ہیں یا رحمت اللہ اللہ سحا اے حسین ابن علی آپ اللہ کی وہ رحمت ہے جو وسیع ہے نبیوں کی رحمت سے بھی زیادہ اگر کوئی وسیع رحمت ہے وہ حسین ابن علی یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ اللہ ویا باب نجات ال امت اے امت کی نجات کے دروازے بلکہ امام سادق فرماتے ہیں سلام اللہ 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 ہمارے لیے ہم جو چودہ ہم چودہ کے لیے دروازے ہیں جنت کے لیے ضجاب کے لیے ہمارے دروازے ہیں اما باب جتیل حسین او سمو بن نو مرے جت حسین کا دروازہ جو بہش میں جاتا ہے ہم تیرا سے وسید ہیں جس کے دروازے کا مقابلہ ان کے آباؤ اجتہاد اور اولاد نہ کر سکے پورے حسین بن علی ماشاءاللہ پڑھ کے جملہ سلیدے ایک بردو آیت اللہ حرزمہ سید حسین مرو جلدی تشریف لائے درس خارج پڑھاتے تھے اجتہاد پڑھاتے تھے ان کے شکر کہتے ہیں کہ آج آبا صاحب نے درس نہیں پڑھایا پہلی سیڈی پہ مسجد آعظم میں بیٹھ کر ظاہر و قطار رونے پوچھتے ہیں میرے شکر تو پوچھو کہ نہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں ہم دائیے استاد محترم تو مجھ کے حد آزم فرماتے ہیں میں نے کل شاہ کل شک کو میں نے خواب دیکھا تھا روز قیامت بتا ہو گیا اور محمد پہنچ گیا ایک دروازہ تھا جس پہ لکھا تھا باب الفقہ اور وہاں کھڑے تھے امام جعفر سادت علیہ السلام وہ اشارہ فرماتے تھے مجھ سے ہندر جاتا تھا مجھ سے ہند جا رہے تھے میں نے دیکھا ابھی تو شکر مفید کی بھی باری نہیں آئی اور میں نے سوچنے لگا کہ مفیباری کے آنے تک تو حشر ہو جائے گا ادھر تو میں نے دیکھا ایک کون دروازہ تھا کہ جس دروازے سے بہت زیادہ لوگ جا رہے تھے ملا روپ دو جا رہے تھے ایک صاحب کھڑے تھے نورانی وہ یوں اشارہ کرتے تھے ہزاروں چلے جاتے تھے میں جو قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یہ وہ حسین ابنی علی ہے مجھے انہوں نے پہچان لیا ہم دوسرے کا تحاب رجلدی پہنچ لے ہاں سرکار پہنچ گیا ہوں مجھے اجازت ہے سرکار میں جندت میں چلا جاؤں تو حسین ابنی علی کہتے ہیں تمہیں امام سادق تو بھائے وہ لے جائیں گے یہ تو دروازہ صرف میرے آزادار ہوں بسم اللہ علیہ بسم اللہ علیہ فرمائے آپ خوش قسمت ہے جو امام حسین کے لیے نیاز پکاتے ہیں یا بی بیہ پکاتی ہیں جو سبیل واضی تیار کرتے ہیں جو جھاروں دیتے ہیں جو فرشِ عذا پہ بیٹھتے ہیں فرشِ عذا بچھاتے ہیں جو مجلس پڑھتے ہیں مجلس سنتے ہیں جو نوحے پڑھتے ہیں ماتم کرتے ہیں مرسیہ و سران و سوز پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کے لیے وہ دروازہ ہے جو حسین کا دروازہ ہے دیکھئے یاد رکھنا یہ جو جنت کے دروازے ہیں ان میں جو اوفیشل دروازہ ہے ایک جنت کا اسے کہتے ہیں باب الحسین اور باب الحسین خمال فضل عباس کا رفض ہے حسین دروازے ہیں جنت کے حسین کے دروازے کا نام عباس کے لیے رابعہ یہ تین حدیثیں تو امام سابق اب دو حدیثیں امام الرضا ملکہ تین امام الرضا علیہ السلام سے سننے یہ جو حدیث مبارک ہے یہ ابن شبیب اس کے راتے ہیں ابن شبیب یمنا شبیب کہہ کے امام نے کچھ جملے کہے ان بقیتہ لے لو حسین اے ابن شبیب اگر تُو میرے جد حسین کے لیے روئے اور تیرے آنسو تیرے اخصاروں پہ بہتا تو غفر اللہ اللہ تیرے سارے مراہوں کو محافظ کر دیتا ہے ان آنسووں کے رواز کون سے منا سغیران کانا او کبیران قلیران کانا او کسیران سوڑے براہ ہو تو بھی ما بڑے ہو تو بھی ما تھوڑے ہیں تو بھی ما زیادہ ہو تو بھی ما کس در واضح سے میرمنٹ کے بغیر ملتا ہے کون در حسین میں جب کم میں طالبین تھا اور سائیمرٹینیس لی اس وحان میں نے ایک شاگر شہید ہو گئے اس وحان ان کی ماں نے ایس پی صاحب کو خال کی کم میں کے سخابت شاہد کو بھیجھ دیں میرے بیٹے کی وسیعت تھی کہ جنازہ کو اپنے میں چلا گیا اپنے شاگر کو لے کے اٹھالیس شاگر میرے ساتھ تھے پوری بسم لے کے گئے جنازہ پڑھایا جنازے کے پر تلقی پڑھی تجفیر کی اور وہاں ایک بات مشہور تھی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ حسین کے دروازے سے میرے منٹ کے علاوہ ملتا ہے میرے منٹ سے نہیں ملتا وہاں بات مشہور تھے کہ ایک اس وحان کا تاجب تھا کہ بلتالہ تازہ تفاق سے فوت ہوا تھا اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ جوانوں نے یہ جیسے جوان آج کل شبہ داریاں کرتے ہیں شبہ اضا کرتے ہیں شبہ غم کرتے ہیں جوانوں نے سوچا اس وحان کے کہ جتری مجلسیں اس وحان شہر میں ہوتی ہیں قدیمی ان سب کے لیے ایک اجتماعی بڑی مجلس سنٹرل مرکزی میران کیا ہے تو پھر سوچا کہ خراتیں چاہیے ٹینٹ چاہیے لاکر کی نیاز چاہیے نیاز کھانے والی چاہیے تو یہ سارا احتمام انقضام کیسے ہوگا آپ اس میں جب مشورہ کیا تو ایک نے دوسرے کو بتایا دوسرے نے تیسرے کو کہ فران یوں تاجر ہے وہ امام حسین کی مجلس کے لیے پیسے بانگو ہم اس کے ہاں چلے جاتے ہیں وہاں پہنچے کیسے آنا ہوا ہم نے اشراک کرنا ہے ہمارے پر تو پیسے نہیں اسکوڈنٹ ہے تاریل ہے کوئی بات نہیں پتاؤ کتنے چاہیے ابھی بولتے یا نہ بولتے تاجر نے کہا کم نہ خواہی چون بائے امام حسین کیونکہ حسین نے یہ ہے کھوڑے نہ مان کھوڑے ابھی وہ سوچ رہے کہ اس نے کہا میں تمہیں چیک چھوڑا دیتا ہاتھ میں سنشوں کے لیے دس سال کے لیے کافی تھا وافر مسان میں کیسے میں سوچ کیا نا کہ لکھنے میں کچھ دیر لگ گئی تو اس نے کیا کیا کہ بدون تیتن مبلغ انزا تھا اس نے وہ مبلغ تھا امام والی جگہ اس پر اپنی اونگلی رکھ دی انگوش تش گلاش پر مبلغ وہ پر اسے مبلغ دی اور سائن کر دی کہ میں دیکھوں نہیں کہ ان بچوں نے کتنا مان بچوں تھی جب وہ وقت پر مر گیا اس کے بعد تو اسے پیسیو لوگوں نے خواب میں دیکھا اور ایک ہی سوال کیا کہ قبر میں کیا ہوا منکر و نکیر نے کیا کیا تو کہتا تھا کہ ہر ایک کو یہ خواب میں کہتا تھا کہ از این طرح منکر و نکیر او از اون طرح آغا امام حسین ادھر سے تو منکر و نکیر آئے ادھر سے آغا امام حسین آگے کچھ پوچھا نہیں مجھ سے تو کوئی سوال نہیں کیا پر مندہ منع منکر و نکیر آغا امام حسین جو میرا نام آمی تھا چیک کیے بغیر سوال و جواب کیے بغیر میرے فارق انہوں نے آغا امام حسین کے ہاتھ میں تھما دی اب اللہ سننا اے جوان و قدر کرنا ساری زندگی اس کے قدر کرنا اور جگہ جگہ اس دنے کو پہلا دینا تو بات و عشوب جی ہو یہ تھی کہ آغا امام حسین روح شلطہ کر دوں تو اب پرمندہ مر امز کر امام حسین نے دوسری طرف دیکھ لیا اور میرے نجاب کے فائل کے دست پشت کر دی یعنی کہنا یہ تھا کہ تم نے ہماری میعاز کی رقم رہی دیکھی ہم تمہیں بنا کر کچھ ملعب فرمارے خام سن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امام الرضا سلام اللہ علیہ نے علی یہ بھی فرما یبن شبی ان سر کا ان تل قی اللہ و لا رم اللہ اگر تُو چاہتا ہے شبی کے بیٹے اگر تُو چاہتا ہے قیامت میں اللہ سے ملے اور تیرے نام اعمال میں ایک گنا نہ ہو فرزور اللہ حسین گریہ بارا ارز کروں و می رہے ہم سایہ نہیں جہاں محمد ہو آل محمد ہو وہ ایک کام کرتا جا سایہ محمد سایہ سایہ رہے سایہ رہے سایہ رہے محمد پہ درود بھیجا رہے حسین کے خاندار کے سایہ محل رہے سایہ محمد 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 و ان سردہ کا ان تقونا محمد اس تشہید آل حسین آل اگر تم یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن صدا ہو بولی لگی آوال آئے کر بنا کے شہید آن آجا ہو اور تُو چاہتا ہے کہ خورو حبیب ابن مضا کے پیچھے پیچھے تُو بھی خیامت پہ تیرا سٹیٹس شہدائے کر بنا کے ساتھ ہو جہائے تو فل 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 تو ہمیشہ یہ کہتا رہے یا لہی تنی کنتو معاہ ہوں فا افوض فا افوض حضی ایتاش رہ کر بنا میں ہوتا تو میں بھی پمی نہ کرتا میں حسین کے شہید کہ تیری ہمیدیت سوا بھی ہوگا اللہ تنی شہدائی بجاب میں خیام اللہ 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 سابعا ساتھ میں پوائنٹ سابعا پوائنٹ میں آرہا ہوں کہ آپ نے فرمایا یا دعبل دعبل خلزائی ہمارے ہاں دیبل دعبل 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 خلزائی یا دعبل اے دعبل خزائی یہ امام الرضا سلام اللہ علیہ کا شاعر ہے جو امام کے اجداد اطحار کے لیے شیر کہتا ہے شیر پڑھتا ہے ذاکر ہے سلام وہ ہے سود والا ہے مرسی والا ہے نو ہے کتنا خوش قسمت ہے یہ سرگار فرماتے ہیں تو ہم لو پیش ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر شیر کہے ایک شیر بلکہ بعد روایت نے بیت 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 کہے ایک بیت کہے ایک شیر کہے دور شخص بھی ایک شیر کہے ماشاءاللہ دس کو رولا دے کوتے بند لہ جنہ ماشاءاللہ بندہ لہ ماشاءاللہ کے محصول کے جنہے ہیں فرماتے ہیں اس کے لیے اور کن کے لیے دور رہے ہیں اور اہل مجلس کے لیے اللہ جنہ کو واجب کر دیتا ہے ایک شیر سارے مرزیے پہ نہیں سارے لوہے پہ نہیں سارے سوز سلام پہ نہیں ایک شیر کوئی ایک شیر انشاءat کرے ایک شیر پڑھے خود بھی ہوئے دس کو رونا دے جنہ ماجب بجیس شیر میں ہونا یوں میرے کام آیا غلام شبر و شبیر کی فیلس میں میرا نمّه لائے هیییییی glory یا من و شای底 ماشا لائیییییییییگی ڈرلا! آل Спасибо اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کیا کہتے من انشد الشئرن وبقا اللہ سبحان اللہ اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو گاڑی چلا رہا ہے آج کل کے ماحول میں سوالی پہ ہے اس کا دل چاہا غریب زہرہ کو رونے چلیے وہ شیر پڑھے اپنے نائی اور اپنے نائی رو لے اس کو بھی اندر واجب ہے اور یہ جو نہ سنے فرمایا ومن انشد الشئرن والتباقہ والشئر تہے اور اسے رونان آئے رونے کی شکل بنائے اسے بھی شکاہ تاسعا نمہ پوائٹ سولی کی من کال فینہ شئرن امام صادق علیہ السلام فرما جو ہمارے لیے ایک شئر کہہ دے دوسری رواح میں بیعتاً ایک بیعت کہہ دے اسے کیا ملے گا بناللہ لہو بیعتاً فی الجنہ اللہ اس ایک بیعت بیعت کے بدلے ایک بیعت دینا پر میں ہوتا ہے شئر کے بدلے ایک گھر میں ہوتا ہے ایک شئر ایسے نہیں آپ چاہتے کہ میں بھی جاتے ہیں کہ چھوٹے بچے سے دیکھیں سب بڑوں تک سب کی خواہی یہ ہوتی ہے کہ ہم سب پڑھیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں علم ہے کہ ایک شئر کے عباس اللہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے اور خدا شاہد ہے شیر صلی اللہ سب نے کہا من بنا مسجدن بناللہ لہو بیعتاً فی الجنہ جو ایک مسجد بنائے اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے جن کا ایک شئر مسجد کے بنانے کے بنابراہ ہو ان کا اپنا مسجد کیا ہوگا ان کی اپنی منزلت کرتے ہیں عاشرا بس تقریر اپنے آخری مرحلے میں آگئے عاشق دسوا پوائنٹ آج کی مجز کا یہ ہے یا دابل ارسلل حسین اے دابل حسین کے لیے مرسیہ کہو کہ مرسیہ ایڈیا نے شروع نہیں دیا امام الرزا رہا پہلا مرسیہ اب الفضل پر کس نے کہا حسین ابن علی پہلا مرسیہ حسین ابن علی پر کس نے کہا بی بی زہینل یہ مرسیہ وہاں سے تلالہ ہے یہ ایڈیا چلچہ نہیں ہے یہ آل محمد کا چلچہ ہے ارسلل حسین فائنہ کا ناصر ہونا مادن تا حنیا عاشق بولا جب تک زندہ رہو دابل مرسیہ کہتے رہو مرسیہ پڑھتے رہو جب تک زندہ رہو یعنی اگر کوئی شخص سٹیچر پر بھی پڑھا لوگا اس کو پتا ہے کہ وہاں جا رہا ہے تو ہمیں مرسیہ ایمان یہ چاہتے ہیں مرسیہ عاشق بولا چاہتے ہیں مرسیہ پڑھتے رہو جب تک زندہ کیوں فائنہ کا ناصر ہونا و مادن ہونا جب تک کوئی مرسیہ پڑھتے رہو گے ہم آل محمد کے ناصر شماع ہوگے مددگار شماع ہوگی ہمارے مادن شماع ہوگی آل محمد ساری کائرات کے مددگار ہیں مرسیہ پڑھتے والا آل محمد کے مددگار مرسیہ رو کی منزل ہے کیا مقام ہے مرسیہ خواہ اور یہ بھی فرمایا نوحو کر نوحو فکلا لے بلدے لے بلدے فرمایا نوحہ پڑھو بے جلد حسین کے لیے نوحو نوحہ پڑھو اور ایسے نوحہ پڑھو جیسے وہ بوری عورت پر کی ہے جس کا جوان پہتے ہیں آج کی حد تک برکات حضا میں حیرت اللہ حسنہ سید حسین کو رجلدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نابی نہ ہوئی برطانیہ دکھائے شفا نہیں ملی تو حسون کا دن تھا ماتنی جلوس جا حسون کے دن اثر حسون فرمانے لگے میرے شکل تو ماتنیوں کے پاؤں کی مٹی بے ہفیری کی ایسی انہوں نے دائیں آنکھ میں ڈالی گورن شکل پائی میں ڈالی گورن شکل عمر بھر انہوں نے اینک نہیں کوئی آپ تصویر نہیں دکھا سکتے آمہ کی تو اینک نہیں اسی ایک کہ جب حسین کے دروازے سے میرے میرے کمزوری کھوڑی ہے حسین ابنی علی تو عرشیوں کے بھی طبی جن کو عرش ٹھکرا دے حسین ابنی علی انہیں فرش پیشن اللہ نے کیا ہستی آپ کو آتا کی ہے ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں حقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور مقصد حسین کو بھی کمیشن سکتا امام خوینی نے فرمایا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں ان سینوں پر جن پر ماتبِ حسین میں بوسا دیتا ہوں ان ہاتھوں پر جن پر ماتبِ حسین میں سلام کرتا ہوں ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ لکھتے ہیں فرمادتے ہیں خودا کی قسم کہ ہاتھ ان سینوں پر نہیں لیتا ہے جزیدیت کے موں پر نمازہ ملتا ہے آج میں کہہ رہا تھا دوڑی لیت پہلے آج افت پر امام حسین چاہتا ہے آج جزیدیت ان موں چھپانے کی جگہ نہیں لیتا ہے یہ آپ کے نوہوں کا اثر یہ آپ کے سلام کا اثر یہ سوچ کا اثر یہ ماتب کا اثر یہ مجلس کا اثر ہے یہ زیارت کے حسین کا اثر آپ دیکھنی رہے ہیں جیسے جیسے حق قریب آتا ہے مکہ اور مدینہ مہگا اُلہتا ہے ادھر اربعین قریب آتا ہے گردرہ اور نجب میں ہر چیز تری مل جاتی ہے تو میں کے لیے تم نہ کہوں کہ اللہ کے نام پر زودنے والے اور ہیں اسے کے نام پر رکانے والے ماشاءاللہ اللہ کریم سید جعفر حابدی سے سید شہد شاہد حابدی سے حابدی فیملی سے اس ملیے سے عزا اور شبے عزا کی خدمت کو قبول فرمائے میں نے نام لیا ہے ان پر اللہ جوائے اہمی بیعت میں جگہ آتا فرمائے اس بھر سے آپ آتے ارزیو سوالیوں میں فرمائے تمام پڑھنے سننے والوں کو اللہ عجر جزا مرخمت فرمائے اور ہم سب کو عقیدت و محبت کے ساتھ عزائے مشین کیوں اپنی حقیلی نسلوں تک وضیعت کرنے کی دورفی کے خیر نسید اور جب یہ وارث عزا آئے اللہ اکھ کے سامنے ہمیں سرخروف کہ مہم کے ظہور میں تعجیل ہو اور اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انسار میں شمال پڑھنے ستمام ہو گئی یہاں ہوئی اب میں جو مسائد میں چند دولیں ارس کرنے ہوں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی سید فنو بری صاحب اس بچے کا ذکر دیا جس کے بارے میں ایک وزیر تجارت تھا اندیاء اندو تھا کہ امام حسین کانفرنس ہوئی تھی جیسے ہم بھی کل کر رہے ہیں امام حسین کانفرنس ہوئی تھی موچی درمہ حضر میں انیس سو چالیس ہماری ویلاندر سموک ہے دیکھیں تو بزرگم بتاتے تھے میں بزرگم اسے سنا موچی درمہ حضر کیے کہ اس نے ایک جملہ کہا وہ جملے نے کانفرنس کو مجلس کیا وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے قربلا کا مسلمان سمجھ میں دی رہے اس نے ایسے بچے کو تیر بھائی کہ جس بچے میں یہ شعور نہ تھا کہ تیر کھا کے رونا ہے یا بسکر تربال کے بھی زندان کے بھی دو جملے میں پڑھو گا کیسا کہ نقبی برادران میں پڑھا اور میں دو جملے اس بھائی پہنچے ضرورہ سکتے ہیں یہ دیکھو ہی ہے ایک تو جملہ یہی ہے جب علیہ السر وہ دفنا چکے ہیں ہوسیم کیا گرم ریر پٹھاتے تھے پاؤں سے لے کر گلے ترنا تھے کہ اللہ ہوسیم اب جارب اس لہے تھے آیت اللہ انہوں نے کہا تھا کہ جب چہرے پہ ریت دھانے کا وقت ہوسیم جیسا سابر ایم دوسرے تر روخ کر کے کھڑا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے رواب اتنو جان میرے بیٹر جانے جو باپ نے گرم ریر پٹھائی ہوسیم نے دلے گلاب جیسے چھے چھے نٹ پڑھا دی اور رخ کیا مدینہ کا اور کہا نانان راضی ہے ہمارے پر جو ترکہ تھا ہم نے اتنو ایک جبلہ اس محصوم بچی کا سوز ابھی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر رہا تھا کہ جس بچی کے عمر کم تھی بسائل سے وہ بچی کو زندان میں مر گئی وہ بچی تو بابا کے سینے پر سوٹی تھی وہ بچی جسے تماشے لگیں تازی آنے لگیں ایک جبلہ اترانی وائز میں پڑھا تھا روزر بی بی کے کہ سینی کے شم بچی کو زندانی بچی دیگہ بچی دیگہ بچی دیگہ بچی دیگہ بچی دیگہ اگر آپ سے شب نم سے زندان والوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے پوچھا کہ میری بہن پھر یہ باہر سے گزرنے والا اندر والوں کے حالات سے بخوبی واقف ہو سکتا دوسرا یا تیسرا دن رہا ہونا کہ ہند زوجہ یزید کو قریدوں نے خبر دی کہ بی بی تمہارے شوہر نے جن پر فتح حاصل کی ہے ان کی بی بیوں کو گرستار کر کے اس زندان کھائے تو تمہارے محل کے خرید پہلے پرسیل آئی گئی ہے قریلوں کے جھرمٹ میں خن آئے جیسے دور سے آتا ہوا بی بی اگر میں خصوم نے دیکھا تو بی بی زینب کے کلتے میں ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بہن ہے تو وہ ہی میں نہیں جسے ہم نے قرآن کہا ہے جو ہمارے ہم خالبہ رہی تھے ہمارے قرید رہی تھے بی بی زیرمدہ جب اللہ کہا بہن جرہا ہے آج ہم غریب ہیں خلا کسی بی طرح غریب میں کہے جیتی ہے کی بیٹیاں ہو جیسے وہ آئی آتے ہی اس نے پوچھا اسلام کی قیدی بی بی ہو تم کہاں کی رہنے والی ہیں بی بی زینب نے کہا من اہل یسر ہم مدینہ کی رہنے پر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر سے رسول کی قبر کا فاصلہ بی بی کہتی ہے جب رسول کے حرم ترسائے ڈھنتا ہے تو پہلے میرے گھر میں اچھا بی بیوں اتنی قریب رہتی ہو فوراً کرسی سے اس کے ضبیر پر میری ایک نظمت ہے مدینہ سے پھر میری احمد نہیں کہ میں تمہارے سامنے یہاں بیٹھوں کہا پھر تو عطارفینہ علی ابراہ بھی تھا بی بی پھر تو تو ملی کو ہی جانتی ہوگی بی بی کہتی ہے اینڈیلہ عربو علی ابراہ روحی دانتا ہے میرا حلی زمیش شام میں سے کچھ سے زیادہ علی کو کوئی نہیں جانتا عطارفینہ حسینہ علی پھر تو تو میرے پھولا حسین کو نہیں جانتی ہوگی مجھ سے زیادہ شام میں کوئی حسین کو نہیں جانتا عطارفینہ زہینہ بھبت دیانی پھر تو میری آگزادی زہینہ کو جانتی ہوگی اب بی بی سوچ میں پڑ گئی کہ کہوں تو جواب دوں تو کیا جواب دوں ایک بردوہ بی بی سے رہا لگیا بی بی کہتی ہے ہند درہ بات اٹھا کے کہا درہ میری درہ تے میں غیلت بنت علی ہوں کیسے گا میں غیلت بنت علی ہوں فورا پوچھا رسول زفدی باقی تفصیلات تو بعد میں پوچھوں گی جواب کی چارے وہ داری گئی جب آپ کے ہاتھ باندے گئے اتنا بتا اور فورویر کا بیتا اب باس کہا گیا تھا تراب کا دکھوں کے لراب دان سیکر بنا رامی نے اکھا جیسے ہی سے یقین ہوگیا ہے کہ رسول زیادہ مالک ہے رسول زادیاں یہاں آگئی جلدی سے گئی اور اس نے جا کرتا لعنک اللہ ہو یا جنی اپنے شوہد اس نے لہرک کی ان کے جلدہ تیرے اوپر لعنک کرے ان کے کا قدر قدر تا عمرہ بنتے رسول اللہ تو نے رسول زیادہ مال دیا سارا خبا مال دیا اور بیویوں کو عزیر کر کے یہاں لے آیا تو تو کہتا تا باغی سے جنگ تھی یہ نیک مانون تھا تو نے فانوہ میں گھر ہونا دیا اسی اصنا میں اس کے سر سے چالک گئی تھی اس یقینے پر انہوں نے اپنی آباہ اُقاہ کر اپنی بیوی کے سر پہ ڈالنی چاہی اس بیوی نے کہا کہ جب میری آگزہ دیوں میں پردہ نہ رہا کریز پردہ کرے تو کیا رانی نے لکھا بازار میں جا رہی تھی چھوٹی سی بچی اس کے حمرہ تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی محمدہ و علیہ و حسنہ و حسینہ و حسینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین